السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ ایک آدمی یا ایک عورت جب ناپاک ہے مان لو ایک خاتون پیریٹ سے پاک ہوئی ہے یا اسی طریقے پر ہم بستری وغیرہ کر کے ناپاک ہوئی ہے تو اس ناپاکی کی حالت میں نہانے سے پہلے اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد اپنے سر کے بال یا ناخن کاٹنا چاہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ گناہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی صحیح اور حقیقی بات کیا ہے یہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یاد رکھیں حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے اس کو علماء نے مکروع تنزیحی لکھا ہے یعنی اس کو ناپسند کیا ہے ناپسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چاہے بال ہو چاہے ناخن ہو یہ انسان کی بوڈی کا پارٹ ہے جسم کا حصہ ہے اور انسان کی بوڈی کا ہر پارٹ جسم کا ہر حصہ قابل اعزاز ہے قابل احترام ہے قابل تعظیم ہے اس لئے یہ کہا گیا کہ یہ ان کی تعظیم کے خلاف ہے کہ آپ ناپاکی کے زمانے میں ناپاکی کے پیریڈ میں آپ اس کو کاٹ دیں یہ اس کے اکرام اور اس کے احترام کے خلاف ہے اس لئے کہا گیا کہ آپ ناپاکی میں اپنے بال کو کٹوا دیں گے تو جسم کا بال کا جو حصہ کٹے گا وہ ناپاکی کی حالت میں دوسرے بالوں سے اور جسم سے الگ ہوگا یہ ان کے اکرام اور احترام کے خلاف ہے اس لئے علماء نے کہا ہے کہ ناپاکی کی ٹائم میں ناپاکی کے حالت میں بال اور ناخن جسم سے الگ نہیں کرنے چاہیے اور اگر آپ کو کرنے ہی ہے کوئی ضرورت ہے تو پھر اس کی شکل یہ ہے اگر آپ کو بال کاٹنے ہیں تو پہلے بال کو دھل لیں ان پر پانی بہا لیں یا ناخن کاٹنے ہیں تو اتنے حصے کو آپ دھل لیں جب آپ بات دھل لیں گے یا ناخن دھل لیں گے تو پھر وہ جو ناپسندیدگی والی کراہت والی بات ہے پھر وہ ختم ہو جائے گی پھر آپ اس کو بغیر نہائے ہوئے ناپاکی کی حالت میں بھی کاٹ سکتے ہیں پھر ناپسندیدہ بھی نہیں ہے آئی بات سمجھ میں یوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کامل طریقے پر پاک ہو جائیں نہا لیں غسل کر لیں پھر اس کے بعد آپ کے جسم کا کوئی حصہ آپ کے جسم سے الگ ہو تو یہ سب سے بہتر ہے لیکن اگر آپ کے لئے کوئی مسئلہ ہے کوئی عذر ہے کوئی پریشانی ہے تو پھر دھو کر بھی اگر آپ اپنے ناخن اور بال کاٹ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کوئی ناپسندیدہ بھی نہیں ہے اور اگر آپ نابید ہوئے تو گناہ نہیں ہے یہ صرف مکروع تنظیحی ہے ناپسندیدہ ہے اگر آپ ناپاکی کی حالت میں بھی جسم کے کسی حصے کی خال جسم کے کسی حصے کے بال یا جسم کے کسی انگلیوں کے ناخن اگر آپ کاٹ لیں تو گناہ پھر بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں گناہ نہیں ہے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بات ہے اس لئے صحیح بات سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ